موسیقی مسیح سکھ کے بابرکت نام میں میری درف سے آپ سب پوچھ سلام پہنچیں میرا نام پاسٹر ہسکل یعقوب ہے اور میرا تعلق یونیورسل گاسر سامنی اور پاکستان سے ہے سو آج خدا کے مقدس کلام میں سے خداونیہ سمیسی کے جی اٹھنے کے بارے میں بہت سے ثبوت اور خداونیہ سمیسی کے جی اٹھنے کے مقاصد پر بھی وار کریں گے آپ میرے ساتھ خدا کے مقدس کلام میں سے دیکھ سکتے ہیں پہلا کرنٹھیوں اس کا پندروں اباب اور اس کے تیسری اور چوتھی آیت جہاں پر لکھا ہے چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موہ اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا میرے عزیزو آج ہم خداونیہ کے کلام میں سے ہم مسیح یسی کے جی اٹھنے کے اثبات پر گوھر کریں گے اور پہلے ہم خداونیہ سمیسی کی موت کے ثبوت بھی دیکھیں گے میرے ساتھ آپ خدا کے کلام میں سے دیکھ سکتے ہیں یوہنہ رسول کی معرفت لکھی گی انجیل اور اس کا انیس میں باب اور اس کی اکتیسویں آئیسے میں پڑھوں گا لکھا ہے بس چونکہ تیاری کا دن تھا یہودیوں نے پیلتوس سے درخواست کی کہ ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں اور لاشیں اتار لی جائیں تاکہ ثبت کے دن صلیب پر نہ رہیں کیونکہ وہ ثبتیں خاص دن تھا پس سپاہیوں نے آ کر پہلے اور دوسرے شخص کی ٹانگیں توڑیں جو اس کے ساتھ مسلوب ہوئے تھے لیکن جب انہوں نے یسو کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ توڑیں سو بائیور مقدس میں ہم نے اس بات کو دیکھا کہ سپاہی نے اس بات کا اعلان کیا کہ خداوند یسو مسیح سلیب پر مر چکے ہیں اور اس وقت سپاہی ہی اس بات کا اعلان کرتے تھے اگر کوئی شخص جسے سلیب دیا جاتا تھا اگر اس سلیب پر زندہ رہتا تو پھر اس کی ٹانگیں توڑ دی جاتی تھی لیکن خداوند یسو مسیح کے پاس جب وہ پہنچے ہیں تو خداوند یسو مسیح اپنی جان دے چکے تھے اور یسو مسیح کی ٹانگیں نہیں توڑی گئیں اور خداوند کے کلام کا وہ نوشتہ بھی پورا ہوا جو زبور چونتیس بیس میں لکھا ہے کہ وہ اس کی سب ہڈیوں کو محفوظ رکھتا ہے اور ان میں سے ایک بھی توڑی نہیں جاتی ہم بائیو المقدس میں سے مرکس کی انجیل بھی دیکھیں گے اس کا پندروں باپ اور اس کی ترتالیس اور چوالیس اور پنتالیس شاریس سائد کو بھی دیکھیں لکھا ہے ارمتیہ کا رہنے والا یوسف آیا جو عزتدار مشیر اور خود بھی خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا اس نے جرت سے پیلتوس کے پاس جا کر یسو کی لاش مانگی پیلتوس نے تحجب کیا کہ وہ ایسا جلد مر گیا اور صوبیدار کو بلا کر اس سے پوچھا کہ اس کو مرے ہوئے دیر ہو گئی جب صوبیدار سے حال معلوم کر لیا تو لاش یوسف کو دلا دی اس نے ایک مہین چادر مول لی اور لاش کو اتار کر اس چادر میں کپنایا اور ایک قبر کے اندر جو چٹان میں کھو دی گئی تھی اسے رکھا اور قبر کے موپر ایک پتھر لڑکا دیا مریم اگدلینی اور یوسف کی ماں مریم دیکھ رہی تھی کہ وہ کہاں رکھا گیا ہے سو خدا کے کلام میں سے ہم نے اس بات کو بھی دیکھا ہے کہ ارمتیہ کا رہنے والا یوسف جو ہے وہ پیلتوس کے پاس گیا ہے اور اس نے یسو کی لاش مانگی ہے اور اس نے یسو کی لاش کو لیا اور اس کو کپڑے میں کفنایا اور پھر اس کو قبر میں رکھا ہے سو یہ باتیں خداون یوسف مسیح کا صلیح پر جان دینا اور خداون یوسف مسیح کو قبر میں دفنانا اس بات کی توسیق کرتا ہے کہ خداون یوسف مسیح صلیح پر حقیقت میں جان دے چکے تھے اور یہ استعتراض کی نفی بھی کرتا ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسیح صلیح پر موہا نہیں بھی ہوش ہو کے تھے اور یہ ایک مفوضہ جو بیان کیا جاتا ہے اس کی کوئی گنجائش بائیول مقدس میں نہیں ملتی ہے دوسرے نمبر پر خداون یوسف مسیح کے جی اٹھنے کے ثبوت بائیول مقدس میں خداون یوسف مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے اور ایک تاریخی حقیقت بھی ہے اور بائیول مقدس جو خداون کا لا خطہ سچا کلام ہے اس میں ہمیں بہت سے شوائد ایسے ملتے ہیں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ خداون یوسف مسیح اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے تھے سب سے پہلے ہم فرشتہ کی گواہی کو لیتے ہیں خداون کے کلامے سے آپ دیکھئے گا میرے شاتھ بطی رسول کی معرفت لکھی گیا انجیل اس کا اٹھائیسوں باپ اور اس کی دوسری آیت سے لکھا ہے اور دیکھو ایک بڑا بھونچال آیا کیونکہ خداون کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا اس کی صورت بجلی کی معنی تھی اور اس کی پشاک برف کی معنی سفید تھی اور اس کے در سے نگبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے فرشتہ نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسو کو ڈھونٹی ہو جو مسلوب ہوا تھا وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے آؤ یہ جگہ دیکھو سو ہم نے اس کلام کے حصہ میں اس بات کو دیکھا کہ خداون کے پاک فرشتہ نے اس بات کی گواہی دی اور چند عورتیں جو مسیح کی قبر کو دیکھنے گئی تھیں ان کو ثبوت کے طور پر بتایا کہ آؤ یہ جگہ دیکھو یہاں تمہارا خداون پڑا تھا وہ یہاں نہیں ہے بلکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے دوسرے نمبر پر قبر پر پہرہ دینے والے اور مخالف جو لوگ تھے انہوں نے بھی قداون یسو مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں بتایا ہے مطیق انزیل اس کا اٹھائیسوں باب اور اس کی چوتھی آئیت دیکھئے لکھائے اور اس کے درس سے نگے بان کام پٹھے اور مردہ سے ہو گئے اور اسی طرح گیارویں آئیت سے جب وہ جا رہی تھی تو دیکھو پہرے والوں میں سے باس نے شہر میں آ کر تمام ماجرہ سردار کاہنوں سے بیان کیا اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور سپائیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا کہ یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے شرع لے گئے اگر یہ بات حاکم کے کان تک پہنچی تو ہم اسے سمجھا کر تم کو خطرہ سے بچا لیں گے سو یہاں ہم اس بات کو دیکھیں کہ مسیح کی موت کے بعد بھی وہ مسیح کے خلاف اسی طرح سے سازشیں کرتے رہے اور مسیح کے جی اٹھنے کے ثبوت کو انہوں نے دبانے کی کوشش کی لیکن ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ حقیقت میں اس بات کو جان چکے تھے کہ خدا ون یسو مسیح جی اٹھا ہے اس لیے کہ پہرے والوں نے آ کر سارا ماجرہ ان تک پہنچایا تھا اور اسی طرح بائبل مقدس میں سے یوہنہ رسول کی معرفت لکھی گئے انزیل اس کا بیسوں باپ اور اس کی انیسمی اور بیسمی آیت کو دیکھیں پھر اس دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے یسو آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا پھر شاگرد خداون کو دیکھ کر خوش ہوئے سو یہاں پر خدا ون یسو مسیح اپنے شاگردوں پر ظہر ہوئے جب سب شاگردوں ہیں وہ ایک ہی جگہ پر یہودیوں کے ڈر خوف سے موجود تھے اور مسیح یسو ان کے درمیان آئے اور مسیح یسو نے اپنے آپ کو ان پر ظہر کیا اور اسی طرح یوہنہ کی انزیل اس کے اکیس میں باپ کی بارہ اور چودہ آیت کو ہم دیکھیں بارہ سے چودہ آیت لکھا ہے یسو نے ان سے کہا کہ آؤ کھانا کھالو اور شاگردوں میں سے کسی کو جرت نہ ہوئی کہ اس سے پوچھتا کہ تو کون ہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خدا انہی ہے یسو آیا اور روٹی لے کر انہیں دی اس طرح مچھلی بھی دی یسو مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ تیسری بار شاگردوں پر ظاہر ہوا خدا ان یسو مسیح اپنے شاگردوں پر مختلف اوقات میں ظاہر ہوتے رہے اور یہاں پر تیسری بار شاگردوں پر مسیح یسو ظاہر ہوئے اور اسی طرح مرکز کی انجیل اس کے سول میں باپ کی بارویں آیت کو ہم دیکھیں تو وہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ دو شخص جو آموس کی راہ پر جا رہے تھے خدا ان یسو مسیح ان پر وہاں پر ظاہر ہوئے اور اسی طرح یوہنہ بیس میں باپ کی چھبیس سے انتیسویں آیت کو ہم دیکھیں لکھا ہے آٹھ روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر آئے اندر تھے اور طومہ ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے یسو نے آ کر بیچ میں کھڑا ہو کر کہا تمہاری سلامتی ہو پھر اس نے طومہ سے کہا کہ اپنی انگلی پاس لاکر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لاکر میری پسلی میں ڈال اور بے اتقاد نہ ہو بلکہ اتقاد رکھ طومہ نے جواب میں اس سے کہا ہے میرے خداوند ہے میرے خدا یسو نے اس سے کہا تو تو مجھے دیکھ کر ایمان لائے مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے یہاں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ مسیح پھر آٹھ روز کے بعد پھر اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے اور طومہ سے خدا مسیح نے فرمایا کہ تو اپنی انگلی پاس لاکر میرے ہاتھوں کو دیکھ اپنا ہاتھ پاس لاکر میری پسلی میں ڈال اور بے اتقاد نہ ہو سو مسیح ثبوت کے ساتھ اپنے زخموں کے ان نشانوں کو دکھا کر ان پر ظاہر ہوئے اور اسی طرح ہم رسولوں کے ایمال پہلے باپ کی دیسری آیت میں پڑھتے ہیں کہ اس نے دکھ سینے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا چنانچہ وہ چالیس دن تک انہیں نظر آتا خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا سو ہم نے خدا کے کلام میں سے مسیح یسو کے جی اٹھنے کے بہت سے اثبات کو دکھا ہے اور یہ حقیقت ہے اور سچ ہے سو اب ہم خداون یسو مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے مقاصد پر بھی غور کریں گے سب سے پہلے ہم اس بات پر غور کریں کہ خداون یسو مسیح کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خداون یسو مسیح نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مجھے اپنی جان دینے اور اپنی جان واپس لے لینے کا بھی اختیار ہے اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ خداون یسو مسیح کی گواہی جو فرشتہ نے دی تھی فرشتہ نے یہی کہا تھا کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے اور مطیس سولین باب کی قسمی آیت میں خداون یسو مسیح جہاں اپنے شاگردوں پر ظاہر ہونے لگا تھا اور خداون یسو مسیح ان کو یہ بتانے لگا تھا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم یروشلم میں جائے اور سردار کہنو اور فقیوں کے حوالہ کیا جائے اور وہ حوالہ کیا جائے اور وہ پھر مسلوب ہو دفن ہو اور پھر تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھے سو ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ خداون یسو مسیح نے جو کچھ کہا تھا کہ وہ مسلوب ہوگا دفن ہوگا اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا خداون یسو مسیح نے اپنے کہنے کے مطابق اس اختیار کو استعمال کرتا ہوئے خداون یسو مسیح مردوں میں سے جی اٹھے مسیح کے جی اٹھنے کے مقاصد پر ہم تھوڑا غور کریں گے خداون یسو مسیح کا جی اٹھنا مسیح کے اختیار اور قدرت کو ظاہر کرتا ہے کہ خداون یسو مسیح کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا رہا جب مسیح دنیا میں زمینی خدمت میں تھے خداون یسو مسیح کئی ایک مردوں کو زندہ کیا مسیح کے بعد شاگردوں نے یسو مسیح کے نام پر مردوں کو زندہ کیا اور آج تک یسو مسیح کے نام کی قدرت کے وسیلہ سے مردے زندہ ہوتے ہیں سو خداون یسو مسیح نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے اپنی جان دینے اور جان لینے کا بھی اختیار ہے اور فرستہ نے بھی اس بات کی گواہی عورتوں کو دی تھی کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے اور خداون یسو مسیح نے کہا تھا کہ ضرور ہے کہ اپنے آدم یروشلیم میں جائے سردار کہن اور فقیوں کے حوالہ کیا جائے مسروب ہو اور پھر وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے تو خداون یسو مسیح نے جو کچھ کہا تھا اور خداون یسو مسیح کے پاس جو باپ کی طرف سے اختیار تھا خداون یسو مسیح اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھے اور ہم اس بات کو بائیبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ خداون یسو مسیح کے پاس عدالت کا بھی سارا اختیار ہے امال ستمہ باپ اور اس کی اکتیسویں آیت کو دیکھیں لکھا ہے کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ اسی جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے اور اسے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دی ہے سو خداون یسو مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھے تو یہ بات بھی ایک دقیقت اور ثبوت ہے کہ یسو مسیح کے پاس اب آخری عدالت کا بھی اختیار ہے سو خداون یسو مسیح نے فرمایا یوہنہ کی انجیل میں گیارویں باپ کی پچیسویں آیت میں کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے کہ وہ مر جائے تو ابھی وہ زندہ رہے گا ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ قیامت کا مطلب جسم کا مردوں میں سے جی اٹھنا دوبارہ زندگی میں آنا سو خداون یسو مسیح کے پاس یہ اختیار ہے اور مسیح اپنے اختیار سے آج بھی بڑی قدرت کے ساتھ کام کرتا ہے قیامت کا اختیار خداون یسو مسیح کے پاس ہے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اس بات کو مردوں میں سے جی اٹھنا خداون یسو مسیح کا اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ قیامت کا اختیار بھی خداون یسو مسیح کے پاس ہے اور ہم اس بات کو بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں افسیوں چوتھے باب کی سولوی آیت میں کہ جب خداون یسو مسیح اب بادوں پر ظاہر ہوں گے جو اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آئیں گے تو خداون کے مقدس کلام میں لکھا گیا ہے آئیے میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں پہلا تھا سلنکیوں چوتھا باب اس کی سولوی آیت کیونکہ خداون خود آسمان سے للکار مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادنوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداون کا استقبال کریں اور اس طرح ہمیشہ خداون کے ساتھ رہیں گے سو خداون کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب خداون مسیح یسو اب دوبارہ اپنی آمد میں آئیں گے سو آسمان سے ایک بڑی للکار کے ساتھ ظاہر ہوں گے اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ جب مسیح آئے گا تو جتنے مقدس خداون مسیح یسو میں بوئے ہیں سو گئے ہیں وہ سب مردوں میں سے جی اٹھیں گے جس طرح خداون مسیح نے لازر کو آواز دی کہ لازر باہر نکلا مسیح کی آواز کو سن کر لازر گبر سے باہر آیا اسی طرح وہ مقدس جو مسیح میں سوئے ہیں مسیح کی آمد پر وہ سب جی اٹھیں گے سو قیامت کا اختیار خداون یسو مسیح کے پاس ہے اور یسو مسیح کا جی اٹھنا ہماری زندگی میں ایک جلالی امید کو لے کر آیا ہے جس طرح خداون یسو مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں اسی طرح اس پر ایمان رکھنے والے اور اس کے ساتھ چلنے والے مسیح یسو کی طرح وہ زندہ ہوں گے جس طرح خداون یسو مسیح زندہ ہوا ہے اور عبدالعباد کے لیے زندہ ہوا ہے مکاشوہ میں جب خداون یسو مسیح یوہنہ پر ظاہر ہوئے تو ہم اس بات کو پڑھتے ہیں میرے ساتھ دیکھیں مکاشوہ پہلا باپ اس کی سترمی آیت میں لکھا ہے جب میں نے اس سے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دینہ ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر میں اول اور آخر ہوں اور زندہ ہوں میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالعباد میں زندہ رہوں گا اور موت اور عالم رواہ کی کنسیاں میرے پاس ہیں جس طرح خدا مسیح یسو مردوں میں سے جی اٹھا اور عبدالعباد کے لیے زندہ ہوا اور جلالی حالت میں زندہ ہوا سو بائبل خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے پہلا کرنتیوں پندر میں باپ کی بائیس ویعہ سے اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری سے پہلا پھل مسیح اور پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ سو پہلا پھل خداوند یسو مسیح جس طرح خداوند یسو مسیح جلالی حالت میں مردوں میں سے زندہ ہوا ہے عبدالعباد کے لیے مردوں میں سے زندہ ہوا ہے اسی طرح اس کے لوگ جلالی حالت میں عبدالعباد خدا کے ساتھ رہنے کے لیے ہمیشہ کے لیے وہ مردوں میں سے زندہ ہوں گے سو یہ ایک جلالی امید خدا کے کلام میں سے ہمیں ملتی ہے اور خداوند یسو مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ خداوند یسو مسیح کی گواہی ساری دنیا میں دی جائے اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں آئیے مرسا دیکھیں رسولوں کے ایمال اور اس کا پہلا باب اور اس کی آٹھویں آیت میں خداوند مسیح یسو نے فرمایا اپنے شاگردوں سے اور یہ آخری باتیں ہیں جو خداوند مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہیں لکھا ہے لیکن جب رول قدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤگے اور یرسلیم میں تمام یہودیاں میں سامریاں میں بلکہ زمین کے انتہا تک میرے گواہ ہوگے خداوند مسیح سنے اپنے شاگردوں کو ایک بڑی ذمہ داری دی اور انہیں گواہی دینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جب رول قدس نازل ہوگا تو اس وقت تم قوت پاؤگے مسیح نے ایک مددگار اپنے شاگردوں کو دیا تاکہ ان کی زندگی سے ہر طرح کا ڈر خوف دور ہو اور انہیں اندلیری کا رو دیا اور یہ کہا کہ تم یہودیہ میں سامریہ میں بلکہ زمین کے انتہا تک میرے گواہ ہوگے سو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں خدا مسیح جو ایک خاص مقصد لے کر دنیا میں آئے کہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر مسلوب ہو ہمارا کفارہ دیں اور پھر خدا یس مسیح نے جب اٹھے اور جب مردوں میں سے جی اٹھے اور مسیح اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ گواہی ہے جس کے وسیلہ سے قومیں جو ہیں وہ نجات پائیں گی سو اس سبب سے خدا یس مسیح نے شاگردوں کو حکم دیا کہ اب وہ ساری دنیا میں جا کر انجیل کو اس خوشخبری کو سنائیں اور اس سبات کی گواہی دیں تاکہ لوگ جہاں ایمان لائیں ایمان کے وسیلہ سے نجات پائیں اور پھر خدا مسیح کی کلیسیہ اس زبین پر تیار ہو سکے سو آئیے ہم نے خدا یس مسیح کے مقدس کلام پر غور کیا کہ خدا یس مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر سلیم پر سو ہم خدا یس مسیح کے جی اٹھنے کے مقاصد پر غور کریں کہ خدا یس مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھے ہیں آج خدا یس مسیح کلیسیہ سے ایمان داروں سے کیا چاہتا ہے آپ کو خدا ان نے ایک ذمہ داری دی ہے اور وہ گواہی دینے کی ذمہ داری ہم اپنے سروں کو جکاتے ہیں اور خدا ان کے حضور دعا کرتے ہیں تاکہ خدا ان ہم سب کو یہ گواہی دینے کا فضل بش خدا ان آسمانی باپ ہم شکر گزاری کرتے ہیں تیرے بیٹے اپنے خدا ان یس مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث جو گواہی تُو نے ہماری زندگی میں رکھی ہے میری دعا ہے کہ ہم سب تیرے مردوں میں سے جی اٹھنے کی گواہی اس دنیا میں دیں تاکہ لوگ تجھ پر ایمان لائیں زندگی پائیں اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں خدا ان یس مسیح کی نام زندگی زندگی